اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر لیاکتیگل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹن ٹیٹس یوٹیوب چینل کافی ٹائم کے بعد آگ پھر ایک انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے زیادہ پوچھے جانا والا سوال جو مجھ سے ہے وہ یہ ہے کہ سر آپ ہمیں بتائیے کہ پلے سٹور کے اوپر ایک لاکھ اگر ڈاؤنلوڈز آ جاتے ہیں تو ہم کتنا ارن کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی کامن سوال ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ اکثر یوٹیوب پہ گوگل پہ اسی چیز کو سرچ کرتے ہیں کہ how much we will earn if we got 100k ڈاؤنلوڈز آن پلے سٹور اب بات یہ ہے کہ آپ نے بہت سے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی بہت سے لوگوں نے آپ کو بہت سے چیزیں بتائی ہوں گی تو میں آپ کو ہواوں میں تیر نہیں چھوڑے گا تو میں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ان ساری بتوں کی وجوات بتاؤں گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کس فیکٹر سے ارننگ ہوتی ہے کتنی ارننگ ہو سکتی ہے اور ارننگ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے اگر آپ کی اپلیکیشن پلے سٹور پہ ہے اور اس نے ایک لاکھ ڈاؤنلوڈز کر لی ہیں تو ہم یہ سارے پوائنٹس دیکھیں گے سارے سوالات جو اس میں آتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے آج کیسے ویڈیو میں اور جو اس کے جوابات ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں بلکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہیں بٹ یہ ہے کہ پچھلے دو سال میں ہم نے اپنی مور دن ہنڈرڈ اپلیکیشن پلے سٹور پہ اپلوڈ کی ہیں جن میں سے ستر سے اسی اپلیکیشن جو ہیں وہ ون لیک کراس کر چکی ہیں تو ہم اپنا جو بھی بتا رہے ہیں آپ کو ایکسپیئرینس کے ساتھ بتائیں گے تو انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی حیلیفل ثابت ہوگی اگر آپ بھی اپنے آپ کو ان فیچر پلے سٹور پہ ایزا پبلیچر بنانا چاہتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پلے سٹور ارننگ کس ویس پر دیتا ہے سب سے پہلا مت جو سب سے پہلی من گھڑک کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ پلے سٹور پہ ڈاؤنلوڈ پہ پیسے ملتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ پہ ہرگز پیسے نہیں ملتے آپ کے بے شک پچاس لاکھ ڈاؤنلوڈ ہو جائے آپ کو اس پہ پیسے نہیں ملنے آپ کو ارننگ ملنی ہے جو آپ کے اپلیکیشن میں ایڈز لگے ہوتے ہیں اب ارننگ اپلیکیشن سے مینلی دو طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک آپ ایڈویٹیفنٹس دکھا سکتے ہیں اور نمبر دو آپ اس میں ان ایپ پرچیز لگا سکتے ہیں ان اپ پرچیز کی اگر ہم مثال دیں تو فار ایڈزمپل آپ نے ایک گیم بنایا اس کے اندر آپ نے ڈیفرنٹ کوائنز بائی کرنے کا اپشن رکھا ہوئے جو یوزر بائی کرتے ہیں آپ سے سب سے سرفر گیم اپن کریں یا کیش آن کلینز اپن کریں کوئی بھی چیز جس میں آپ کو دیکھیں گے کوائنز بگر آپ بائی کرنے کے لیے آپ کو پیمٹ کرنے پیڑتی ہے ان کو ہم ان اپ پرچیز کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی اپلیکیشن کو دیکھیں تو آپ جب اپلیکیشن اپن کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ اپلیکیشن میں ہوتا ریموو ایڈز کا اپشن اگر آپ کو اپ چاہیے تو آپ کچھ روپئے ان کو پی کرتے ہیں یا پھر اگر آپ کو کچھ اڈواز فیچرز یوز کرنے اپلیکیشن کے تو اس کے لیے آپ کو کچھ پیمٹ پی کرنی پڑتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم ان اپ پرچیز ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ اینڈ کے جو آپ کے پاس ایڈز ہے وہ ایڈز میں دیکھیں ڈیفرنٹ فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں لائک آپ کے اپلیکیشن کی کیٹیگری کونسی ہے نمبر دو آپ کے اپلیکیشن میں جو یوزر ہے وہ مینلی کس کنٹری سے ہے جو ایڈز آ رہے ہیں ان کا سی پی ایم ریٹ کیا چل رہا ہے اچھے والے ایڈز آ رہے ہیں یا بس سیمی نارمل سے ایڈ آ رہے ہیں ان تین فیکٹرز کے بعد چوتھا فیکٹر ہے کہ آپ کی کلک ریشو کیا ہے سی ٹی آر کیا ہے مطلب کتنے پرشنل لوگ آپ کے ایڈز پر کلک کر رہے ہیں تو جتنے آپ کے ایڈز پر کلک ہوں گے اس کے بدلے میں آپ کو ریونیو ملے گا اب یہاں پہ ایک اور بات کلیر کرتا چلوں کہ ایک لاکھ ڈاؤنلیڈز ہونے کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایک لاکھ ایڈز آ رہے ہیں ایک لاکھ یوزر یوز کر رہے ہیں آپ کی ایڈنگ دن آلسو ویری کرتی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن پر ایکٹیو یوزر کتنے ہیں ایکٹیو یوزر سے مراد یہ ہے کہ وہ یوزر جن کے موبائل میں آپ کی ایپ انسٹال ہے اور وہ ڈیلی اوپن کرتے ہیں فرز کیا ہے اگر آپ کی ایک لاکھ ڈاؤنلوڈ ہو تو ایسا بلکل پوسیبل نہیں ہے کہ ایک کے ایک لاکھ یوزر ہی آپ کے پاس ایکٹیو ہوں آپ کے پاس بہت سے یوزر دیلی انسٹال کریں گے بہت سے یوزر انسٹال کریں گے تو جو انسٹال کر گیا اس کی آپ کو ارنگ نہیں ملنی بٹ وہ ٹوٹل کونٹ میں ہو جاتا ہے فرز کیا کہ آپ کی اپلیکیشن پہ ایک لاکھ ڈاؤنلوڈ ہیں اور آپ کی اپلیکیشن پہ جو ایکٹیو یوزر ہے وہ جس پانچ سے سات ہزار ہے تو پھر آپ کو ارنگ پانچ سے سات ہزار کی بیس پہ ہوگی اب میں بات کروں اگر آپ کی اپلیکیشن رینکڈ ہے یا زیادہ یوزر اس کے ہیں یو ایسے کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ پریمیم کنٹری سے تو آپ کی دس ہزار ڈاؤنلوڈ اگر آپ کے ایکٹیو ہیں اور ڈیلی کے پانچ سے سات سو ڈاؤنلوڈ نئے آرہے ہیں آپ کے دس ہزار یوزر ایکٹیو ہے اور پانچ سے سات سو نئے یوزر آرہے ہیں تو اگر آپ ایڈ بوب یوز کر رہے ہیں تو آپ کی ارنگ تھرٹی فائیو ٹو فیفٹی ڈالر چل تک جائے گی اور اگر آپ فیس بک ایڈز یوز کر رہے ہیں اور آپ کی سیم یہی کنڈیشن ہے سیم یہی سیچویشن ہے تو آپ کے ارنگ اسی سے نوے ڈالر تک بھی جا سکتی ہے اور ہم نے میکسیمم جو یہ اماؤنٹ دس ہزار ایکٹیو یوزر پہ لی ہے وہ ڈیلی کے پانچ سے سات سو ڈالرز پہ وہ ہم نے ون تھرٹی ڈالرز آ ڈیلی ہے ٹھیک ہے کبھی کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی ڈیپینڈ کرتا ہے کلکس پہ فیس بک کا سی پی ایم بائی کے کنٹریز میں بہت اچھا جالتا ہے بہت اگر آپ وہی پہ بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان انڈیا اور ایشین کنٹریز کے آپ کے پاس ٹرافک ہے تو آپ کی وہ ارننگ کو آپ ڈیوائیڈ کر گئے تھری سے تو دن آپ کا وہ اماؤنٹ بچے گا ٹھیک ہے بہت کم چانسز ہوتے ہیں میکسیمم آپ کو جو پاکستان انڈیا میں سی پی سی ملتا ہے وہ ایک سنٹ کا ملتا ہے میکسیمم آپ کو پندرہ سنٹ تک ملتا ہے اس سے زیادہ میں نے آج تک پاکستان میں سی پی ایم نہیں ملا ہمیں بٹ آؤٹ اف کنٹری آپ کو پانچ مائٹ ڈالر سے پندرہ پندرہ ڈالر کا بھی سی پی ایم ملتا ہے سی پی سی بھی مل جاتے ہیں کہ کلک پہ آپ کو پانچ مائٹ ڈالر بھی مل جاتے ہیں تو آپ کی ارننگ ہمیشہ ویری کر دی رہے گی کہ آپ کا ایکٹیو یوزر کتنا ہے کس کنٹری سے وہ بلانگ کرتے ہیں دیپینڈ کرتا اس وقت جو ایڈز ہے ان کا سی پی ایم کتنا ہے ان کا ریٹ کیا چل رہا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ فور ایشیم پل ایشیم کنٹری ہے آپ کے اپلیکیشن کروس کر جاتی ہے اس کے اوپر ڈاللوڈز ہیں اور ڈیلی کے پانچ سات سو دس پانچ پاندہ سو ڈاللوڈز آ رہے ہیں اور آپ یوز کریں سٹارٹ ایپ کمپنی ہے ایک اس کے ایڈز تو اگر آپ وہ یوز کریں تو آپ کی ایرننگ جو ہے وہ ایشیا میں بھی ہنڈر ڈالر کروس کر سکتی ہے تو آپ کونسی کمپنی استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ اکل مند ہیں تو آپ گوگل فیس بک اور سٹارٹ ایپ کو تینوں کو مکس کر کے چلا رہے ہوں گے تو ہر کمپنی سے آپ کو تیس تیس پیس بیس بیس ڈالرز آ جائیں گے اور آپ ایکول کر کے ان کو سیونٹی ٹو ایٹی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ ہزار سے ڈاللوڈز کم ہیں تو یہ تھا بس سمپل سا فارمولا کہ آپ کے ایک لاکھ ڈاللوڈز پہ کتنے پیسے بنتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک لاکھ ڈاللوڈز پہ آپ کو کبھ ملین یئر بن جاتے ہیں آرڈیپنڈنٹ کے ایکٹیو یوزر کتنے ہیں آپ کوشش کریں ایپ ایسا بنائیں جو یوزر آن انسٹال جلدی نہ کرے تو ایسا ایپ بنائیں جو ڈاللی بیس پہ یوز ہونے والا ہو ایسا ایپ بالکل نہ بنائیں جو ایک منتعہ یوز کر لیا بس ٹھیک ہے چھوڑو یار ختم میں نے اکسٹ لیسٹرپ اپلیکیشنز دیکھی ہیں جو صرف ایک ہی مرتبہ یوز ہو سکتی ہیں آپ ڈائنامکلی ایپس بنائیں جس پہ ڈاللی نیا کانٹنٹ ہے ڈیلی نیا ڈیٹا آئے اور یوزر اس چیز کے لیے اس ایپ کو رکھے اور جب وہ رکھے گا ڈیلی اوپن کرے گا تو آپ کے زیادہ زیادہ ایڈز چھو ہوں گے اور زیادہ زیادہ آپ پرننگ کرو گے اور اگر آپ ان ایپ پرچیز بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ کے کوئی پچاس دس پندرہ بیس یوزر بھی ڈیلی کے آپ کے دو سو یا پانچ سو روپے کی ان ایپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ منی جو ہے وہ آپ کا ایکسٹرا ہے تو اگر آپ اچھا ایپ بناتے اور اچھی مارکٹ کرتے ہیں تو ایک لاکھ ڈاللوڈز پہ ایورجلی آپ ڈیلی کا سو سے دیڑ سو ڈالر کما سکتے ہیں بلکل آسانی سے امید کرتا ہوں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہوا تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے اور مزید اگر آپ ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں پلی سٹور کے بارے میں اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جوڑی کسی چیز کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ